مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوروپین پارلیمنٹ نے بھی ایک قرارداد پاس کی جی ایس پی پلس کے سٹیٹس کیو جو ہے وہ ختم کرنے کی بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ سے کیا جائے ایک طرف وہ ہے ایف ای ٹی ایف کی تلوار اس کو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں دوسری طرف وہ ہے اور یہ جو پریشر آرہا ہے فرم دی یو ایس وہ بھی سب کے سامنے ہم نے کہیں پہ بات کی ایک طرف یہ سارے پریشرز ہیں انٹرنیشنل دیکھیں جنرل باجبہ جو کر بھی رہے ہیں یوروپین یونین کے حوالے سے جو یہ نومیلیزیشن کے حوالے سے یہ چیز وہ اس وقت ایک ری ڈیریکشن بھی تو لینا چاہ رہی ہوگی نا ریاست جی سولنگی صاحب آج آج کابینہ میں اس مسئلے پر غور بھی ہوا ہے اور جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو بلیسومی کا جو لا ہے اس پر ہم کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے لیکن آپ یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں سیٹھی صاحب کا مجھے حیرت ہے کہ آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر مغرب کو کوئی سمجھتا نہیں ہے تو پھر آپ سیٹھی صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں ذرا ڈسکشن واپس لے چلتے ہیں کہ نارمل کیا ہوتی ہے نارمل ریاست ہوتی کونسی ہے آج کل کے دور میں نارمل ریاست کے کچھ کیریکٹریسٹکس ہوتے ہیں اب انڈیا کو نکال دیں بیچ میں سے ڈمیسٹک نارمل ریاست وہ ہوتی ہے یہاں کسی قسم کی انتہا پر سمجھیں نہ ہو پہلی بار دوسری بات یہ کہ اعتماد اور ٹرسٹ کی اوپر ایک سوشل کانٹریکٹ ایک کانسٹیوشن ہو جس کے اوپر اتفاق ہو اور اس کے مطابق کانون بنے اور امپلیمنٹیشن ہو تیسری چیز کے پارلیمنٹ ہو جہاں ساری چیزیں ڈیویٹ ہوں چوتھی چیز فری ان فیر ایلیکشن ہوں ووٹ کی سینٹیٹی ہو ووٹ کو عزت دی جائے اور آخری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتی اس کا رول ہوتا ہے یہ نومل ریاست ہوتی ہے پاکستان اور آفکروس نومل ریاست وہ بھی ہوتی ہے جہاں میشت چل رہی ہو ملازمتیں ہوں لڑائی جگڑے نہ ہوں امن ہو ٹھیک ہے چھوٹے موٹے پروزنس چلتے رہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ ٹھیک ہے مگر نومل ریاست وہ ہوتی ہے نومل ملک وہ ہوتا ہے انڈیا کو نکال دیں ہمارے ہاں ان میں سے ایک کنڈیشن بھی فلپل نہیں ہو رہی ہم انٹرنلی کسی صورت میں بھی نومل ریاست نہیں ہیں نومل ملک نہیں ہے نومل سیاست نہیں ہے نومل ریاست نہیں ہے ہر چیز پہ ہم فیل کر رہے ہیں اچھا اب آپ نے یہ میں نے اس لیے یہ بات کری کیونکہ یورپی یونین والی جو بات ہے اس کا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ یہ بلاسومی والی بات جو کی آپ نے اس کا تعلق اس کے ساتھ یورپ یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ نومل بنیں نومل سے یہ مراد ہے آپ احتجاج ضرور کریں ہمارے خلاف مگر اس قسم کی احتجاج جو ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ نے دھنکی دی اور ہمارے سفیر کو آپ نکالنا چاہتے ہیں یہ یہ نہیں چلے گا اس کے پھر ریپکٹیشنز ہوں گے پھر ہم بھی ہٹ بیک کریں گے یہ نومل ریاست ایسی چیز نہیں کرتی اگر یہ نومل ریاست ایسی چیز کرتی تو ساٹھ یوں اوائیسی کے ممالک ہیں وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملا کے اور کہتے ہیں ہم بھی نکال دیتے ہیں فرنچ کو ہم بائکوٹ کرتے ہیں مگر ایسے نہیں ہیں آپ واحد ملک ہیں جہاں اس قسم کی سیاست چل رہی ہے اور اس کو ہوا دی جارہی ہے یا ہوا دی اگر دی جارہی تو اس کو تسلیم کیا جارہا ہے کہ نہیں یہ بات تو صحیح ہے یا یہ فرانسیسی والے ایسے ہیں یہ اب آتی ہے تو یہ نومل چیزیں نہیں ہیں ہمارے ہاں جو ملک کے اندر جو عوام ہے اور ہمارے جو رولنگ کلاس ہے میں سمجھتا ہوں وہ اب اتنی بچارے اعتباہ ہو چکے ہیں یہ ستر سال کی برین واشنگ کے ساتھ کہ وہ اب نومل طریقے سے سوچ نہیں سکتے مجھے افسوس ہے اس بات کا اسی لیے یہ ریاست اب نورمل ریاست نہیں رہی ہے اس کو سب نورمل کہہ لے اب نورمل کہہ لے جو مرزی کہہ لے مگر اس کے اندر کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ حسب معمول ایک نورمل ریاست میں ہونی چاہیے لڑائی جھگڑے چلتے ہیں کانفلٹس ہوتی ہیں ڈسپلٹس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اور ایسے نہیں ہوتا اس کے بعد آپ کے اندر فرقہ پرستی اور انتہا پسندی یہ کم نہیں ہو رہی اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کو مینسٹریم کرنے جا رہے ہیں جانے دیں آپ مینسٹریم کرنے جا رہے ہیں آپ مینسٹریم کرنے جا رہے ہیں وہ تو اور بھی آپ کے گلے پڑے گی آپ سمجھتے ہیں کہ مینسٹریم کرنے کے ساتھ وہ امن کی بات ہوگی پھر تو وہ خود آکے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہیں گے جی اب ہم فرنچ کو نکال دیتے ہیں اب آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو مینسٹریم کیا جائے بات یہ ہے کہ یہ ایک معاشرہ بن چکا ہے ایک محول بن چکا ہے یہاں جس مال کے بیسز کی اوپر اس کے دو پہلو تھے ایک یہ ملٹنسی ریلیجس فنڈیمنٹلزم اور ایکسٹریمزم اور وائلنس اور دوسری یہ ہی تھی یہ جی کرپشن 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 اس کو فاشنزم کے ساتھ چینج کرنا ہے سب کو ٹانگ دو یہ کر دو وہ کر دو فوج اور عمران خان اور پاکستان کی اربن میڈل کلاس یہ مل کے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ سارے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیل ہو گیا تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فرانس ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ آپ کو دھنکی یہ دے رہے ہیں کیونکہ ای ایو کو وہ لیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کی جی ایس پی پلس جو آپ کو دو ہزار چودہ میں سٹیٹس دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کے جو ایکسپورٹس تھے اس وقت کچھ ساڑھے تین ارب ڈالرز پر یئر تھے وہ ساڑھے ساتھ پر چلے گئے ہیں آپ اور اگر آپ نے ایسے ویسے کیا تو ہم پھر وہ جی ایس پی پلس جی ایس پی پلس سٹیٹس بیڈر وہ چھوڑیے یہ ایف ای ٹی ایف آپ کے گلے پڑ جائے گا آپ کے بینکس بند ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں چلنے دیں گے وہ اگر آپ چاہے تو آپ اگر نومل بننا چاہتے ہیں تو آپ مربانی کر کے فارم پولیسی جو ہے نا اس کے ذریعے آپ ملک کو نومل نہ کریں اب پہلے ملک کو نومل کریں پھر فارم پولیسی نومل ہو جائے گی وہ میں کہتا رہتا ہوں کہ کتے کی ٹیل وہ جو دم ہے وہ کتے کو چلا رہی ہے ایسے نہیں ہوتا کتہ دم ہلاتا ہے ہم نے پہلے اندرونی حالات ٹھیک کرنے ہیں یہ جو گھولی دیوی ہے اپنی ساری عوام کو جس کے بہت سے پہلی ہوئے جو میں نے ڈسکس کی ہے اس کو نیوٹریلیز کرنا ہے لوگوں کے ساتھ جن کے آواز عوام سنتی ہے ان کے ذریعے ان کو اب ریویٹ کرنا ہے یہ اگلا میں سمجھتا ہوں یہ اگلے دس سے پندرہ سال کا یہ اجنڈا ہے اگر سیکٹر سال لگے یہاں پہنچنے میں تو بیس سال پندرہ سال لگے یہ اس کو ریٹین بیک کرنے میں آہستہ 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 دیرے 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 یہ رات و رات نہیں ہوگا لڑائی جگڑے اسٹیابلشمنٹ اور سیاست دانوں کے ذریعے نہیں ہوگا یہ نہ اسٹیابلشمنٹ اس کو اکیلے اس کو واپس کر سکتی ہے نہ سیاست دان خواہ جتنے مرضی بابلروں وہ نہیں کر سکتی ہے سچ بولنا پڑے گا کہ اسے کے ساتھ اور عوام کے ساتھ غلطیاں تسلیم کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد کچھ نئے رونز بنانے پڑیں گے کہ آگے کیسے جانا ہے اور یہ جو زہر ہے اس کو جسم میں سے نیشن سٹیٹ کی جسم میں سے باہر کیسے نکالیں سٹھی صاحب یہ یورپ کے اندر بھی مذہبی پارٹیاں ہیں یہ کرسٹین ڈیموکریٹک پارٹی ہیں انڈیا کے اندر بی جے پی ہے دوسری جماعتیں ہیں تو ہمارے ہاں اگر کوئی فرقہ وارانہ یا کوئی مذہبی سیاسی جماعت بنی ہے جب تک وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے سڑکیں بند نہیں کرتے پتھراؤ نہیں کرتے پولس والوں کو پکڑ کر مارتے نہیں ہیں جلاو گھیراو نہیں کرتے ہیں پارلیمان پہ حملہ نہیں کرتے ہیں پی ٹی وی پہ قبضہ نہیں کرتے ہیں اگر یہ اس طرح کے کام نہ کریں تو ان کو سیاست میں آنے کی ریجسٹریشن کی الیکشن لڑنے کی اپنا سیاسی پروگرام دینے کی اجازت کیوں نہیں ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن رولز کو فالو کریں اور تشدد نہ کریں اور یہ دھرنے اس قسم کے اوورترو کرنے کی کوشش نہ کریں تو بلکل ملنی چاہیے مگر میں آپ کو بتاؤ ہندوستان میں کیا ہوگئے ہندوستان میں بھی وہی راستہ بی جی پی نے اختیار کیا ہے جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے جس کے ذریعے ہم فیل ہوگئے ہیں اب ہندوستان بھی انفرچنٹی وہ بھی اسی راستے پہ آگئے ہیں اور وہاں دیکھیں گے کتنا ان کا نقصان ہوگئے ہیں ابھی آپ دیکھتے چلیے ہندوستان نے دو سال کے اندر وہ گوایا ہے جو ستر سال میں انہوں نے کمایا تھا انٹرنیشن آئیسولیشن انٹرنیشن کرتیسیزم اندر اندر موڈی کی گراف گر رہا ہے ابھی جو آپ نے دیکھا پانچ الیکشن کے اندر کیا ہوا اور جو اندوستان کا حال ہے کووڈ میں وہ وہاں کووڈ میں لوگ سینکڑوں کی قداد میں دن میں مر رہے تھے اور اندر اندر موڈی اس سے پہلے ڈابوس گیا اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ جی ہم نے دیکھو کیسے کنٹرول کیا کووڈ کو ہمارا اگزامپل دیکھیں وہ اگزامپل اب یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین کسوں کی جو سیچویشن ہے وہ اندوستان میں رہی ہے اور اس کے باوجود کہ وہاں آپ توجہ دینی چاہیے کہ کووڈ کو کیسے روکے اور اپنی عوام کو کیسے بچائیں ان کے وہ الیکشن وہاں پانچ سٹیٹس کے اندر الیکشن کر دیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں اندر اندر موڈی صاحب کہ وہاں پانچ جو ریاستے رہ گئی ہیں سٹیٹس رہ گئی ہیں وہاں بھی میں جیت کے اپنے وہاں پارٹی لگا لو ان کو یہ پڑھی دیئے اور وہاں انڈیا کی عوام جو ہے وہ ان کو سانس نہیں آ رہا ہے لیکن میں آپ دونوں سے یہ بات کہوں گا کہ کیا بی جے پی اور ٹی ایل پی کا مواصنہ کس حد تک ایکیوریٹ ہے کیا دیکھئے بی جے پی جو ہے وہ ہندو انتہا پسندوں کا ایک جو سینٹیمنٹ ہے اس کی نمائندگی کرتی ہے مگر بی جے پی کے کسی لیڈر نے موڈی کو یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان ملکوں سے دوستی نہ کرو موڈی سعودی عربیہ سے بھی تعلقات بڑھا رہے ہیں یو اے ای سے بھی بڑھا رہے ہیں قطر سے بھی بڑھا رہے ہیں فلسطین سے جا کے میڈل لے لیا فلسطین سے اندازہ کیجئے تو وہاں تو کوئی سڑکوں پر نہیں نکلی رس ایس کے بھئی تم کیوں گئے ہو سعودی عربیہ جو کہ مسلمانوں کا گھر ہے تو ایک تو میں یہ چھوٹی سی میں سپینر in the works ڈال رہا ہوں دوسری باتی کی یہ بہتکل آپ کی صحیح بات ہے موڈی کی مسمنیجمنٹ پاپلزم فیشزم وہ سامنے کھل کے آگیا ہے انڈیئر رو رہے ہیں بچارے عوام جو ہیں اس وقت مہاں تڑپ رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیٹی صاحب یہ جو ٹی ایل پی کی مین سٹریمی کی بات ہے میں سولنگی صاحب کی بات کوئی آگے بڑھا رہا ہوں اس میں کچھ لوگوں کا ایک view یہ ہے کہ شاید ان کو اگر آپ electoral process میں regulate کر دیں قانون اور آئین کے دائرے میں تو وہ پھر تشدد کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک بڑا argument ہوتا ہے نہیں یہ غلط argument ہے یہ غلط argument ہے تاریخ ہمیشہ یہ پروو کرتی ہے کہ اگر کوئی militant party ہے جب ان کو آپ election کا راستہ دیتے ہیں تو وہ چھمچتے ہی ہیں کہ militancy کے ذریعے انہیں یہ راستہ ملا اب وہ پھر militancy کو چھوڑیں گے کبھی نہیں وہ تلوار ہمیشہ رکھیں گے اپنے پاس جب موقع ملے گا اس پر نکال لیں گے یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک آپ نے بندوق کے ذریعے ایک چیز لی ہو اس کے بعد جب وہ مل جائے تھا آپ بندوق پھینچ لیں نہیں اس کے بعد ایک نہیں دو بندوق کے لے کہ آپ رکھ لیتا ہے اچھا تو بس جاتے جاتے پھر یہ بتائیے کہ کیا آپ جو بات جے یو ڈی سے اور دیگر تنظیموں سے ہم نے نقصان اٹھایا ہے پھر ٹی ایف اور یو ایم کے ہاتھوں تو کہیں یہ والی چیز رپیٹ نہ ہو کیا پاکستانی اسٹیابیشمنٹ اور سیاسی پارٹیوں میں اتنا دمخم ہے اتنی پاور یا اتنا ویجن ہے کہ وہ یہ چیز کر پائیں گے دیکھئے ریاست بہت مضبوط ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ عوام ہو اور عوام کے نمائندے ہو پھر ریاست بڑی تگڑی ہوتی ہے اس وقت ریاست تگڑی نہیں ہے اس لیے ریاست کا تو یہی ان کو سمجھ آتی ہے کہ اب ان کو کیسے نیوٹرلائز کیا جائے جھوٹے وعدے کے ساتھ تو کام نہیں ختم مسئلہ حل نہیں ہوتا آج نہیں تو کل بھی شروع ہو جاتا ہے تو ان کو یہ کیا جائے کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو یہ کہا جائے کہ یہ راستہ لے لیں اب میں خود ذاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں بیننگ سے کچھ نہیں ملتا وہ دوسرے ناموں کے ذریعے اور طریقے کے ذریعے وہ ابراتے ہیں باہر آجاتے ہیں اور ایک قسم کی victimization کا بیانیاں ان کو مل جاتا ہے بیننگ نہیں ہوتی آپ alternative زوان کو دیں جو ان کو ووٹ ڈالتے ہیں جن کے پاس وہ جاتے ہیں آپ جو popular parties ہیں mainstream parties ہیں ان کو آپ جینے دیں رہنے دیں وہ آپ خود ہی ان کو ختم کر دیں گی وہ آپ جب ان کے لوگ نکلیں گے ان کے لیے وہ اپنے لوگوں کو نکالیں گے ان کے لیے کوئی نہیں نکلے گا جب آپ ان کو ڈبے میں بند کر کے ان کی مو بند کر دیتے ہیں جیلو میں ڈال دیتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں اب ہم کہاں جائیں ایک حکومت ہے وہ تو کام نہیں کر رہی جو لوگ جن کو پہلے ہم ووٹ دیتے ہیں تو ان کو جیلو میں ڈال دی ان کو تو ووٹ ضائع ہو جائے گا تو پھر یہیں ووٹ دیکھے دیکھ دیکھے بندی کی ضرورت نہیں ہے allow free movement free media allow protection to media to وہ خود صاف بات کریں اگر کوئی اس کو دھنکی دیتا ہے تو ان کو پکڑیں اور allow the mainstream swiss سیاسی جماعتیں to continue to work آپ نے دیکھا کیا ہوا آپ نے ساری عمر MQM کو بڑا سپورٹ کیا تو وہ وائلنس بھی انہوں نے استعمال کیا اور دوسری چیزیں بھی استعمال کیا جب آپ نے وہ سپورٹ ویڈرا کر لیا اور انہوں نے کہا جاؤ جتنے مرضی گروب بنا لو کر کے دیکھ لو دیکھیں ان کا کیا آہستہ آہستہ other parties are taking their place because they can't deliver without the violence and state protection تو اب ان کو بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے just allow کوئی اگر ان کے پاس سپورٹ ہے تو ویڈرا کر لیں غیر قانونی بات کرتے ہیں تو arrest them جو بھی کریں not just these parties جو بھی کریں قانون کی uniform application ہونی چاہیے پھر آپ دیکھئے گا اس قسم کی سیاسی جماعتوں کی طرف لوگ نہیں جائیں گے